بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ایم ہنہ سوہیل میرا گھر میری جنت میں آپ سب کو خوش آمدی تو ویورز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویورز آج کی ویڈیو میں آپ کی بہت فرمائش پر لے کر رہی ہوں وائٹ یونی فارم کو واش کرنا آٹوماتک واشنگ مشین میں بہت سارے ویورز نے مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھا تھا کہ ہم واشنگ مشین کے اندر جو ہے اپنے وائٹ یونی فارم کو بچوں کے یونی فارم کو کس طرح کیسے واش کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے شکایت آ رہی تھی کہ آٹوماتک واشنگ مشین کپڑے ساف نہیں واش کر رہی ہے آپ کی جو ہے وائٹ کلوز کو ساف نہیں کر رہی ہے تو یہ آج کی ویڈیو ہے آپ سب کے لیے آپ نے اس کو لازمی دیکھنا ہے میں آپ کو بتاؤں گی ایک ایسی ٹرک جس سے آپ بہت آسانی سے جو ہے اپنے واشنگ مشین کے اور یوز کرتے ہوئے اپنے وائٹ کلوز کو ازلی واش کر سکتے ہیں بدا کوئی بھی کیمیکلز وغیرہ اس کے اندر ڈالے ہوئے اس میں کوئی کیمیکلز وغیرہ کا کام نہیں ہے اس میں جس آپ کی مشین کا کام ہے آپ کو اس میں سیکھنا ہے کہ کس کون سا بٹن کس طریقے سے پریس کر کر جو ہے آپ اپنے واشنگ مشین کے اندر اپنے وائٹ یونی فرم کو بہت اچھے سے چمکا سکتے ہیں اور وائٹ کلوز میکس وائٹ اگین آپ کے ساتھ سے وائٹ کلوز کو دوبارہ سے وائٹ کلوز بنا سکتے ہیں ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ہیں ٹو وائٹ شرٹس ایک گرل کی ہے ایک بوئی کی ہے تو بچے جو ہیں وہ گرلز اتنی زیادہ جو ہے کہ کہتے ہیں نہیں گندی کرتی ہیں جتنی بوئیس کی گندی ہوتی ہیں شرٹس اور بہت زیادہ اپنے کیچپ کھاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں یا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اپنے کپڑوں پر کھانا گرا دیتے ہیں کیچپ کی چیزیں زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں چپس وغیرہ یا سموسے وغیرہ تو وہ اپنے اوپر کیچپ کرا دیتے ہیں شرٹس کے اوپر تو اور کھیل رہے ہیں بوائز وغیرہ تو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے داغ جو ہے وہ کپڑوں پر لگ جاتے ہیں گراؤنڈ میں کھیلنے کی وجہ سے بھی مٹی کے داغ ہو گئے کچڑ کے داغ ہو گئے اور بہت سارے داغ ہوتے ہیں جو کپڑوں پر لگ جاتے ہیں تو اب ماہیں جو ہے وہ پریشان ہوتی ہیں کہ جی اب ہم واشنگ مشین میں کس کیا کرے ایسا کیا کیمیکل ڈالیں یا ایسا کیا کریں جس کی وجہ سے جو ہے کپڑوں کو بہت اچھے سے ساف کرتا ہے آپ نے اس کے اندر سوپ کون سا یوز کرنا ہے جو بہت اچھے سے کپڑوں کو ساف کرتا ہے آپ نہیں دیکھئے تو آپ میری ویڈیو ضرور دیکھیں گا اس کے علاوہ میرے پاس ہے ایک کلیننگ فارمولا یعنی کہ سرف پلاس سوف اس اکلین کلوز یعنی کہ آپ سرف اور سابون کو مکس کریں گے تو ہی آپ کے جو ہے بہت اچھانی سے جو ہے اچھے سے آپ کے کلوز وہ ساف ہوں گے آپ نے ایک اس فارمولا کو لے کے چلنا ہے دوسرا جو میں ابھی آپ کو بتانے لگی ہوں آپ نے یہ ویڈیو غور سے دیکھنی ہے اس سے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ جائے گا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ وائٹ کلوز لے لیے مشین کا آپ نے لیڈ اوپن کیا وائٹ کلوز کو آپ نے اس کے اندر ڈالا تو بھی بس یہ میں نے وائٹ کلوز کو جو ہے واشنگ مشین کے اندر آپ کے سامنے ڈال دیا ہے اب کرنا یہ ہے کہ میں اس کے اندر ڈالوں گی یہ ڈیٹرجنٹ اور سوپ جو وائٹ کلوز کا فارمولا ہے تو بھی بس یہ میں نے ڈیٹرجنٹ اور سوپ جو ہے وہ قورنگ ٹو کلوز جو ہے میں نے اس کے واشنگ مشین کے اندر ڈال دیا ہے میں لے آف کر رہی ہوں یہ سوچ میں نے کر دیا ہے آن یہاں میں کر رہی ہوں پاور بٹن آن پاور بٹن آن کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں اب ہم کر رہے ہیں نارمل کلننگ ہمیشہ آپ یہ یاد رکھی کہ کہ آپ کیجول ویئرنگ کے جو کپڑے ہیں وہ نارمل کلننگ میں ہی واش ہوں گے ادر وائز آپ کوئک میں کریں گے تو وہ اچھے سے واش نہیں ہوں گے ہم نے لیا ہے نارمل نارمل میں آپ پروسس میں گئے پروسس میں آپ نے وارٹر لیول اپنا سلیکٹ کیا جو بھی آپ کو میرے کپڑے کم ہے تو میں وارٹر لیول ذرا کم کر رہی ہوں فور ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ میں واش ٹائم کر رہی ہوں اچھا واش ٹائم اس کا سب سے زیادہ ہے ٹوئنٹی منٹس تو آپ ایک کام کریں وائٹ کلوز کے لیے آپ ٹوئنٹی منٹس سکیں اس کے بعد آپ رنس ٹائم پہ آ جائیں رنس ٹائم پہ آپ کیا کریں میں آپ کو اس سے پہلے بھی اپنی دو تین ویڈیو میں بتا چکیوں کہ رنس کو آپ زیرو کر دیں تو زیرو کا مطلب ہوتا ہے آف یعنی کہ آپ ابھی صرف واش کر رہے ہیں آپ کو کوئی رنس نہیں کرنا ہے اور اس کے بعد آپ سیلیکٹ کریں سپن ٹائم کو اور سپن ٹائم کو بھی آپ زیرو کر دیں زیرو کا مطلب ہوتا ہے آف کہ آپ نے سپن بھی نہیں کرنا اور پھر ڈیلے فنکشن ڈیلے فنکشن پہ بھی زیرو ابھی آپ نے ڈیلے فنکشن کو بھی نہیں شیئرنا تو آپ نے جسٹ وارٹ لیول اور واش ٹائم کیا تو یہاں ٹوئنٹی منٹس آتا ہے آپ دوبارہ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں وارٹ لیول فور واش ٹائم 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 ٹائ اس کے بعد آپ کو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ اس کو اگین اس کو سٹاپ کریں ایک میں یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھ رہی تھی انہوں نے صرف بچانے کی ٹرک بتائی تھی اور اس میں وہ باربر مشین کے سامنے کھڑی ہو رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ جیسے آپ نے صرف بچانا ہے تو آپ باربر مشین کے سامنے کھڑے رہے ہیں جیسے مشین کا واش ٹائم ختم ہوگا آپ نے دوبارہ پاور آف کر دینا ہے سٹاپ کرنا ہے اور پھر اس طرح کر کے آپ کو اس طرح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے آپ کی مشین کے بٹن بھی خراب ہوتے ہیں آپ کی مشین بھی خراب ہوتی ہے تو یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے آپ نے صرف بچانے کے لیے آپ نے مشین کو خراب نہیں کرنا اس آٹومیٹک مشین کے اندر یہ فنکشن موجود ہے کہ اگر آپ نے ون ٹائم واش استعمال کرنا ہے تو ون ٹائم واش استعمال کر سکتے ہیں آپ نے رنس فنکشن استعمال کرنا ہے تو آپ رنس فنکشن استعمال کر سکتے ہیں آپ کو ننطقی وتنیز سے آخری پتے کیا لوگگرہج ہے تو آپ نک میری دے آپ خلاص ہیں پام شکر کے início آپ شکھت Chan کے بعد خلاص سے باریں راستی چیذار خلاص پناہ پڑے رگے والمارس کے ساتھ کیا جاتا ہے مس دلکی تندہ کیا شکریہ ہمیر آپ کو بتایا ہماری پر حال توم آپ یہ یوز کر کے دیکھیں آپ یقین مانے آپ کے کپڑے جو بھی ہوں گے وائٹ کلوز کے علاوہ بھی جو آپ کے کپڑے گندے کپڑے ہوں گے وہ بہت اچھے سے واش ہوں گے تو آپ نے یہ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے لازمی دیکھنی اور انٹر دیکھنی اور ریزلل ضرور دیکھنے تو بھی بس دیکھا آپ نے کہ واشنگ مشین جو ہے وہ واش کرنے کے بعد اپنا ٹائم لینے کے بعد بند ہو گئی ہے اور میں اس کا لیڈ آپن کر رہی ہوں آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر صرف بلکل بھی جو ہے ڈرین نہیں ہوا ہے وہ بلکل اس کے اندر موجود ہے تو آپ اس سے بہت کافی اچھا جھاگ بھی بنا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا ستے ہیں کہ اگر آپ نے سرف کی بجت کرنی ہے آپ نے گندے سے کپڑے زیادہ واش کرنے ہیں یا اس کی کو آپ نے دو سے تین ٹائم آپ نے یوز کرنا ہے تو آپ کس طریقے سے یوز کر ستے ہیں اب آپ نے سمپل کرنا یہ ہے کہ آپ نے اگین پاور بٹن آن کرنا ہے نارمل فنکشن پہ ہی آپ اس کا واتر لیول رکھیں گے میں اس کا واتر لیول فور سلیکٹ کریں کیونکہ شرٹس اس کے اندر کپڑے کم ہیں اس بجے سے میں واتر لیول کم کر رہی ہوں واش ٹائم ٹین مینٹس حسن کیونکہ اس سے پہلے ٹوینٹی مینٹس واش ہوئے تھے تو ٹین مینٹس ملکے پورا ہاف این آور بن جائے گا اور پھر رنس ٹائم میں اس کا وان کروں گی ایک دفعہ کافی ہے دو شرٹس ہیں اور سپن ٹائم جو ہے وہ میں اس کا فائف ٹھیک ہے اوکے میں اسے اب سٹارٹ کرنے لگی ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وٹر لیول میں نے اس کا اگین سیلیکٹ کیا تھا فور لیکن واشین نے نہیں لیا کیونکہ پہلے سے موجود ہے اس کے اندر پانی اس نے نکالا ہی نہیں ہے تو واشین نے لیا بھی نہیں ہے اور واش میں نے ٹین منٹس رکھا ہے تو یہ ٹین منٹس جو ہے اس کو واش کرے گی اگین ہاف آور ہو جائیں گے ان کپڑوں کو اور پھر رنس ایک ہی دفعہ رکھا ہے کیونکہ کم شرٹس ہیں اگر آپ کو نہیں ساتسفیکشن ہوتی تو آپ اس کی رنس کو ٹو یا ٹری ٹائم سے آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں کہ بھئی سرف اچھے سے نکل جائے سو بچھے سے نکل جائے کپڑوں کے اندر سے اس کے علاوہ سپین جو ہے میں نے فائف رکھا ہے اور آپ اسے بڑھا بھی سکتے ہیں اگر آپ کے اس سے زیادہ کپڑے ہیں تو اور آپ اس کو اگین سٹارٹ کا بٹن پریس کریں اور آپ یہ ایزی لی آپ کے واش ہو جائیں گے تو ملتے ہیں اس کے سارے پروسس کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں تو ویورز دیکھی آپ نے آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو سکھایا کہ کس طریقے سے آپ بہت زیادہ گندے یونیفرم کو بہت اچھے سے ساف کر سکتے ہیں آپ اسی کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں آپ اسی کے اندر جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح سے گندے کپڑوں کو آپ سافد ہو سکتے ہیں کس طرح سے آپ سرف کی بچت کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ بجھلی کی بچت کر سکتے ہیں کس طریقے سے آپ بار بار مشین کے پاس کھڑے ہو کر اور بٹن پریس کیے بغیر جو ہے آپ ایک ہی فنکشن کو آپ کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ نے اینٹک لازمی دیکھی ہوگی اور اینٹک دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ اس واشنگ مشین کے فنکشن کو یوز کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے واشنگ مشین کو اپنے اکورڈنگلی آپ چلا سکتے ہیں تو جو یہ کہتے ہیں گندے کپڑوں کو صاف نہیں دوتی تو امید ہے آج کی ویڈیو کے بعد ان کا یہ ڈاؤٹ بھی دور ہو گیا ہوگا اس کے علاوہ اور بھی اگر آپ کچھ سکھنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میں اس پر ضرور آپ کی فرمائش پر ویڈیو بناوں گی میری ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور ہاں ساتھ اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ جن کو یہ پرابلم آسکتی شیئر بھی ضرور کیجئے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہوئے اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو قائنڈلی آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہاں بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولئے گا تاکہ آپ میری ہرانے والی نیو ویڈیو سے اپ ڈیٹ رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کا آپ کو بہت بہت شکریہ اپنا خیال لکھی کا اللہ حافظ شکریہ